اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار فتین وزرات آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاک افغان کرکٹ میچ کے دوران آپس میں جوتم پیزار ہونے والے شائقین کے ساتھ کیا آل ہے جناب آپ کا دیک ٹاک سر دا پتنی دا سر فضول خلق دی سر اکواہ سے جوڑ کو بارے مونگ باندھے جوڑا کڑا پا مونگ ہے میں چکے وہ اس کا کیا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں فضول آزمی تھے اے رانتی یہ کیا کیا تمہیں سر اے دی میں نے گال سمجھ کوئی نہیں آئی میں بھی اس رہے ہیں یہ کوئی بولتے تھا انہوں میں نے کوٹن لگ گئے مجود دیکھو ایک دہوش آدمی ہو اور تمہیں مار پڑ گی سر اے کنے سرے را لکے میں نے پیا گئے ایک اللہ ہوندہ میں دیا کھاکا پاڑ دیندہ وہ اس نے کیا کیا ہے سر گلبدین آوٹو ہے نا میں کلیب کی تھی میں کہا خوچے ہونہ رہا ہم ہی انہیں پس آل کر لی تم یہاں بتمیزی کر رہے ہیں وہاں کیا کیا ہوں شرم نہیں آتی تمہیں کسی پاکستانی پر حملہ کرتے ہو اے کہتو اس موٹے کو شرم نہیں آتی جو مار کھایا جا رہا ہے میرے پہلا کسون پر آنا جی وہ دی وجہ دنال میری اکھاں کے آگیا تارے میں سمجھی کچھ نہیں آئی پہرانے نے میرے بارے جب کسون پڑا تو تم نے آگے سے کچھ نہیں کیا پیس فول ہوندہوں تھے مزارہ کی تا تاکہ پتا لگے باہم بیچ لاؤں دے اببا جی لار چھلیاں بیچ دے انہوں وہ وقت یاد ہی نہیں آج دا میں نے مارن دے دے اببا جی ایسا آلا بھوٹ پالج کر دے اے را بھوٹ پالج کر دے او جو دا یہ نکڑا او دا اببا جین کرو موٹے دے را کے کلین بیچ دے انہوں دے اور لکھر بھی یہ دا کہا کے سترہ دے جاندہ اے تو کئی بھی مار پڑی ہے بابا سر ماریاں نہیں پاس ایک چانڈ پہی منو سر سر انہوں بابے دی ویجنے زیادہ پہیاں اس کی ویجے سے میں ہی بابے گا ہو رہا ہے بھے لیکن کرو انہوں ایک چانڈ پہن دی سے کوئی ایک جگت کر دے دے ہی ہور مارتے دے کیوں ایک جگت کر دے دے سر میں کی جگت کر دے دے میں انہوں صرف اینہ کیا کنگ سائز گرمیر کا موہ ترہ اچھے بڑی سخت نڑائی ہو اسی سر توڑ پالج پہی سی بابے نے ہم پہر دے موٹوائے بابے نے دو کوئیاں کہنے میں بنگلہ دیش دا میں نہاں مارو ۔ یہ میں اب تاکہ ہوتا ہے مچھی بھی بیچھی ہے یہ نو بانگلا دیش اللہی ٹیم نے بھی کٹھے ہیں یہ کیوں یہ تو اپنے بانگلا دیشی کہہ رہے ہیں یہ ہوتے سٹیٹیم جی کہہ دا میں سنگا کارا دی نانی ہے یہ نو بیسٹرنیز نے ماریا ہے کہہ دا میں کریس گیل دا بہن ہوئی بھی ہے سٹیٹیم چہے نو ہر ٹیم نے ماریا ہے یہ نو نیوزی لینڈ آلینے بھی ماریا ہے جی وہ کیوں ہمیں انہوں نے کہا سارے مارند ہیں چلو اسی بھی سالے سب تو آخر تھے انہوں نے چیپ سال انہیں مارے ہیں انہوں نے یہ چیپ سالوں آتنا آتا سی اور ایک باقت یہ افغانستان اور پاکستان دی ٹیم نے انہوں رال کے مارے ہیں کی ہسر ہے کی خوش آل دیئے سانو کسون پیار لیو ہا 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 ہماری حرکتوں کی وجہ سے کسون پڑے ہیں انہوں ہم پیر میں بھی کٹے ہیں سر انہوں ڈاکٹر صاحب کینڈ رہا تھے انہوں جا کے تھے داکٹر صاحب لیٹ پیش رہتے چیک کر لو امپائر کو ٹی صاحب کینڈ رہا تھے تیرے چٹا کوٹ کی تھے گان نہیں تھی انہوں نے سی مکرم نے بھی کٹیا سر وہ تھے سارے انہوں کہن تھے دیکھو جی انہوں شوگر گی یار جیتے کہ یہاں تھے کسی سمی فائنل چی پہنچڑا آمیتا ہمیں جانا دے کاری سی نا ایر آپ نے بھی گھری جانا ہے اب دیکھو نا کیا ایکویشن ملی ہے کہ اگر ہم ایک ہزار سکور کریں اور دوسرا دس سکور پہ آؤٹ ہو جائے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چار سو سکور ہو اور بنگلہ دیش چوراسی پہ آؤٹ ہو جائے وہ غریب سی ہے کی کوئیشن تیرا تایا لاور دے میں کینچیاں چھوڑیاں لاندھا ہوں دا پھر تور کے سائیکل تھے یار کینچیاں چھوڑیاں یہ بھی ایک کلچر ہوتا تھا یہ آپ پتہ کیوں ختم ہو گیا ہے یہ سٹینلیس ٹیل آگیا ہے وہ اس کے اوپر تیز ہو ہی نہیں سکتا پتھر ٹوٹ جاتا ہے اس سارا میکینیکل دور آگیا نا پہلے سیدھا سیدھا لوہا تیز ایک بڑا مشہور افسانہ ہے کابلی والا کابلی والا یہی کام کرتا ہے کابلی والے یہی تھے یا چھوڑیاں تیز کرتے تھے یا چوکی دار تھے اور ان کی بڑی عزت تھی لیکن کابلی والا بہت شاندار آدمی تھا میں اس سے بہت امپریس تھا مجھے وہ بہت پیارا لگتا تھا وہ کیریکٹر بڑا شفیق بڑا نفیس اور بڑا دہشتناک یعنی لوگ ڈرتے تھے اس سے یعنی کیسا پوٹری کیا کہ پتھر دل آدمی ہے کیسا نرم دل انسان تھا سارا کابلی والا ہے کونسی ربندرنات ٹیگور کا افسانہ تھا بڑا مشہور اور اس کے افسانوں کے مجموعے کے نام بھی کابلی والا ہے انہیں یہ نہ پوچھلیں ربندرنات ٹیگور کون ہے آہو پوچھنا تو چاہی دے نسانوں جانشور تھا شاعر تھا عدیب تھا بنگالی عمران خان نے خریل جبران کہہ کر ان کی بات کوٹ کی تھی جی 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 وہ خامخہ ان کا کریڈٹ خلیل جبران کو دے رہا تھا خلیل جبران اور ٹیگور کو کیسے ریٹ کرتے ہیں خلیل جبران تو ایسی خامخہ کا اوور ریٹیڈ سا ایک آدمی ہے اور میں تو آج تک سمجھ نہیں سکا کیا مطلب کیوں ہمارے لوگ کیوں اس سے ایسی خام کا امپریس ہو جاتے ہیں پلینٹروفیس تھا عربی میں اس نے لکھایا ہے لیبنیز تھا اس کے کچھ تراجم آگئے تھے اگر یاد ہوں تو ہاں جی بڑے تراجم آئے تھے ایٹیز میں لیکن ٹیگور تو بہت بڑا کیریکٹر ہے ٹیگور تو ایک لیجنڈ تھا سارا ہمارا ایک مسئلہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے خطے کے لوگوں کو نہیں مانتے باہر سے آنے والوں کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں نہیں چونکہ وہ ربندرناتھ ٹیگور تھا اس لیے اس کو سوالو کرنا ڈیجسٹ کرنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے اللہ کے خلیل جبران کرسچین ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس کی انسان دوستی والی کچھ چیزیں تھیں پہلکی پھلکی شاعری ٹوٹے ہوئے پر مجھے اس کی یاد آرہی کتاب تو اس حوالے سے اور پھر نام بھی ذرا تھوڑا سا ایک عام فہم سا آدمی تھا اور خلیل بھی اوپر سے جبران بھی لگتا تھا داستانی امیر حمزہ کا کوئی کریکٹر ہے جناب تو یہ نئے نئے اردو عدب کو مو مارنے والے جو ہیں یہ اس سے امپریس ہونے لگ گیا کیونکہ لوکل کو نہیں ماننا نا 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 یہ اشفاق احمد یہ بانو کدسیہ یہ عبداللہ حسین یہ کیا بیچتے ہیں وہ خلیل جبران ہے بھئی حالانکہ اس کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے میرے خیال ہے وہی حیثیت ہے جو منیر نیازی کے سامنے انام اللہ نیازی کیا اور ٹکور جو ہے اس کی گیتانجری وہ عالمی عدب میں ایک مطور نام سمجھا جاتا ہے پھرہ دیکھ روید اکینا کیا نام ہے اس کا ایتاناجر بندر ناک ٹکور پتا ہے کیا قابل میں ایک ہاوت ہے جمی کے سڑے تنگی گی نا اور پر اوڑ کے خوشالی گی نا جمی کے یخنی بھی اور پر اوڑ کے گرمی بھی یاد بات سرو تم پاگل ہو یہ پاگل ہے انہیں کیا ہے کہ صبر کرو تھوڑا ہے انزمام اللہکوں سے سکھیا ہے خوشالی آئے گی ٹیم دے میں انزمام اللہک کو پوچھو گے تو پھر زیاؤلہک کو پوچھو اگر اصل حق چاہیے تو وہ زیاؤلہک تھا جس نے ان کو سیڑا تھا سب کو لیکن ہم آج بھی شرمندہ نہیں ہیں ہم نے حق کے دوستی نبھایا ہے ہم نے انہیں موقع دیا ہجرت کر کے آئے تھے مصیبت زیادہ تھے تو ہمارے ساتھ کیا کیا تھا جب ہم ہجرت کر کے وہاں گئے تھے بس پھر دیکھ لینا اپنا اپنا ظرف ہے ہم کھلے دل والے لوگ ہیں اور سب ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یونانیوں نے کیا کیا تھا مغلوں نے کیا کیا تھا سلاتین نے کیا کیا انگریزوں نے کیا کیا یہ نسوار اور ہتھیار بیجنے آئے تھے آپ ایسٹ انڈیا کمپنی تھے پھر مالک بن بیٹھے اور یہ ہمارا حسن سلوک ہی نہیں ہے نہ اہلی ہے لیکن آپ طرف زیادہ لگ تو کل کی بات ہے تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو ساری دنیا نے جب ہمارے حق میں ووڈ دیا ہے قوام متحدہ میں تو افغانستان نے ہمارے خلاف دیا یہ تاریخی طور پر آپ کے خلاف تھے اور ایک طبقہ اب بھی ہے افغانستان سارے کا سارا ہمارے خلاف نہیں ہے ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ جو وہاں کا جم ٹم طبقہ ہے یہ احسان فراموش وہ ہیں جو کرکٹ کھیلنا سیکھ گئے انگریزی بولنا سیکھ گئے کوئی انجنئر بن گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا اور بنا بھی یہی سے چند دمڑیوں کے عوض جو انڈیا ان پر خرچ کر رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اچھا جی question جی فلحال تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ سیمی فائنل کھیلتے ہیں کون نظر آتے ہیں انڈیا ہے انگلنڈ ہے اسٹریلیا اور ساتھ نیوزیلینڈ یہ جو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نائنٹی ٹو میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نو نو بس اسی خوش فہمی میں رہنا کہ نائنٹی ٹو میں بھی ٹاس کے وقت عمران کے ہاتھ ہل رہے تھے اب بھی ہمارے کپتان کے ہاتھ ہل رہے تھے فرق یہ ہے کہ ہمارے اس وقت کپتان صرف ہاتھ ہلا رہا تھا اس وقت کا کپتان جماعیاں بھی لے رہا تھا اتنا مو کھلا ہوا اس کا وہ تو ایک سٹیگما بن گیا ہے سار سارڈنل ہوئی کی یہ اس لیے کہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا اللہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں دینا چاہتا آپ ڈیزارب نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا میں سخت اختلافات رکھتا ہوں نجم سیٹھی کے ساتھ لیکن کرکٹ میں اس کے کچھ خدمات تھیں وہ چل رہا تھا دوران جنگ آپ جرنیل چینج نہیں کرتے ورلڈ کپ تک اسے قائم رکھتا اس کو سپورٹ دیتا اور نجم سیٹھی دن رات ایک کر دیتا کہ میں اگر ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دے دوں گا تو میرے پچھلے گناہ دھل جائیں گے یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جس کو سمجھنے کے لیے کائیں سمجھدار ہونا چاہیے تھا میں بھی کرکٹ کی فین ہوں سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے میں تو کہتی ہوں ورلڈ کپ کو بین کر دینا چاہیے کیوں پاکستان سمی فائنل میں نہیں آ سکا پاکستان کا حال ہی کوئی نہیں ہے یہ ٹیم ہے ہماری تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں نے سوچا تھا عمران خان وزیر آزم ہو گئے ہیں اب کوئی ٹیم کے حالات بھی بہتر ہونے چاہیے بس یہ آپ کی سوچ تھی نا ہماری بھی سوچ تھی بیسے ہی ہے اس پہ چارے کو فرصت نہیں مل رہی دیگر امور سے لہا جی کپ انڈیا جتنا انشاءاللہ ہاں ہاں انڈیا جیتے گا تمہیں ایک چھوٹی سی تھرڈ کلاسی پارٹی دے دیں گے اس میں جا کر تم بےہودگیاں کرو گے اور ایک لفافہ تمہیں یہ لفافہ بردار کریکٹرز ہے کریکٹرز کی لفافہ بردار بٹالین کے یہ سرخیل ہے یہ جاتے ہیں ڈیرہ دون میں ٹریننگ لیتے ہیں دو دو لفافے لیتے ہیں ایک آتھ پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں یہ اتنے میں بڑے خوش ہیں یہ فلم زدہ والی وڈ زدہ لوگ ہیں موڈی صاحب نے کہا کابلچ لائبریری بنائی ہے تو اسی بنائی کسے پاکستان نے ہوتے جائے ہم نے پچاس بنائی ہے بے شرم ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہے وہ طالبان نے اڑاتی ہیں طالبان کی تمہیں بڑی تکلیف ہے دیکھ لے نا زود یا بدیر تم جتنے مرزی موڈرن ہو جاؤ اچھا جی چالتا چلاؤں دا ٹینک کنے کتا آئی اگا ہے اچھا جی میں بھی ایک سوال پکھنے چاہنا ہے تو بکواس بادگاروں سے دستی بام دے بچے دستی بام ایسا نہیں ہوتا کم اس کم نیپام بام اپنا پر آتا اچھا جی ہاری بھی گئے ہو تو بچمیزی بھی کرتے ہو بے تو سی منہ بمار جے لاغ رہے ہو بابا جی پورا ویلڈ کپ مانگ دے رہن ہوتے اچھا تم پاکستان سے گئے تھے آجی میں ہی ویلڈ کپ دے گھن گیا تھے اچھا کیا کرتے رہے ہو تھرو آگ ایڈا بادکسمت ہے ہارن آلہ کو مانگن لاغ پندہ سے بابے دی بہنہ سانو زیادہ مار پائی ہے مانگدہ بھی رہا چوریاں بھی کردہ رہا ہوتے لوگوں نے یہ چیدہ بھی چکی ہیں ہم پیر نے چھکا دیتے رہنے ہوتا پرس کر لے اچھا تر پتے فراز ہی تھی بہتوں نہیں ستا ہر دو منٹ پاس گھتے ہوئے توبہ میہش گئی اچھا پائین تو سی ہو تھے میہش بیکن گئے سو میہش بیکن گیا اور میں ایکسر ایک راؤن گیا ہوتے اچھا یہ اینک تم نے لندن سے کری تھی اینک جناب میں نے افغانیا کو لے لئیے اچھا کتنے کی مانگدہ نے پیجاز آرسی بیس بوسٹ کر کے میں نے اسیر پیدی دیتی ہے سانو اچھا بھی تھی بچے رہے ہیں کیسی گل سانو اچھا بھی تھی بچے رہے ہیں کیسی گل سانو اچھا بھی تھی بچے رہے ہیں توبہ انو گوھرنا بے خود جا رہے تھا منڈا نہیں لگتا نہیں جارہ سکس فوٹ پلس تھا یہ فلم سٹار ننہ لگتا مجھو جیندے بندی نہ رلاو ننہ جیتا جاگتا ہے ننہ تو کبھی نہیں ننے کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا ملکل جی اور کلتاب زین کی سالہ صاحب کی وجہ سے نہیں کمال احمد رزوی کے علف نون کی وجہ سے ملکل اور ویسے ادروائز بھی معصوم تھا ہرگز نہیں باقیدہ کنٹوٹا قسم کا آدمی تھا یہ جو ایکٹروں میں اس دور کا باقیدہ بدماج تھا نا ایک تو سدھیر صاحب تھے نا ان کی بڑی ڈنڈی پٹی تھی اس نے پرویز حمید صاحب ہمارے بزرگ سینئر صاحبی انہوں نے کالنم لکھ دیا اس کے اوپر تو اس نے فائرنگ کروا دی اس کے گھر پر ادروائز معصوم میں ہوں نہیں معصوم تھے ہی تو ان سے مار کھالی اس کو نیچے رکھتے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا تم اس کو ننی یاد آجائے اصل میرے نال بندہ کمزور سی میں کہہ میں نے پیانیاں بہت ہے کمزور نہیں اسی پورا امن لوگا اسی دسنہ چونے کے اسی دہشتگرد نہیں نہ اسی کس نے مارنے ہیں اسی بیسے بمارٹ مارنے ہیں انہا ساڑے جی کس چیز دی کمی ہے کون دی کون دی کمی کلشیم دی اکل دی این لیلائی تو انہوں نے پادا کی میں ہوئی ہے ہاں جی بابین لبیاں سر بانڈری تو جوس کیا مطلب جوس ہارا ڈبا ہوں دا نا سر وہ کو ساپا چھڑ کے ہوتے اچھا پتہ راش بڑھا ہوں دا انہیں جوس بھی پٹاکا چلا آتا وہ تھے مہج رو گیا اتھے آگی پولا سر چھ سر تو انہوں نے پھر کچھ پتہ مجھے اصل گسہroe Ordo ch sare کب انہوں نے کتوں یا انہوں سے کت börنے اچھا کتہ ہو گیا بیوووش وہ سمجھے کتہ مارگیا ہے یہ انہوں نے کیوں سمجھا کتہ بیووش کرنے گیا چاہہا擊 ہوئی میں مارگیا جوں میں ہیں ساؤ سا گیا وہ دوڑ گیا پیچھے دوڑے اس کے آگے کرے؟ پاگل تو نہیں ہے تو کتے نو کہے نظر پاگل تا نہیں کہا کتے زنجیر تڑھا کے دوڑے ہیں سر آج پتہ لگیا کہ فرانس چونو بیکیا گیا ایسے پٹے تھلے لو کے سر میں خربوزے جائے دے نال بیٹھا سی اس کے سر؟ ہاں جی انہیں منو کنیاں چیزیں بیٹھے بیٹھے نہیں پہلے پینا کٹیا میں او لیا اینا تھلو اس طریقہ لیا یہ بھی لے لو یہ میں او لیا تھلو ڈنر سیٹ کار لیا گا یہ بھی لے لو او میں کہا میں نہیں لینا کہ تمہارا تو باپ بھی لے گا کتے نظرات ہم لیتے ایک بریک آر ساتھ بھی ویلکم بیک جینا یا کبر ہے کہ شہد کی مکھیوں نے کار چور کو گرفتار کروا دیا یہ کیسے ہوا سر؟ دیکھ لیں شہد کی مکھیوں کتنی سمجھدار تھیں یہ یوگینڈا کا واقع ہے ایک کار چور پرار ہوا گاڑی چورا کے نکلا ہے تو مکھیوں نے عملہ کر دیا اب یہ کوئی برینڈ نیو گاڑی نہیں تھی پرانی گاڑی تھی اب وہ بچارہ سوچے کہ میں کیا شیشہ نیچے کروں اوپر کروں مکھیاں ہی مکھیاں تو مجبوراں گاڑی چختہ چلاتا ہوا تھانے لے گیا اب تھانے لے گیا تو جاتے ہی حالق کو بلالیا گیا اس نے کہا جناب میں نے ایک آمل کی خدمات اصل کر رکھی ہیں یوگینڈا کی پسماندگی دیکھئے کہ وہاں پر ٹریکر سروس نہیں ہے لوگ انہیں آمل رکھے ہوتے ہیں پرلے درجہ کا دو بلکہ نو نمبر ہوگا کہتا ہے میں نے مکھیوں کو آرڈر کر رکھا تھا کہ اس گاڑی کی حفاظت کرنی ہے وہ جتنی تھرڈ کلاس پرانی تکیہ نوسی گاڑی تھی اس کی حفاظت مکھیاں ہی کر سکتی تھی اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ بالکل اپوزٹ کر بیٹھتے ہیں بلو سٹریک مجھے یاد آتی ہے بڑی خوبصورت فلم مارٹن لارنس کی بہت ہی شاندار کامیڈی ہیرہ چراتا ہے ایک بہت تگڑا اور پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اب ایک جگہ پر زیر تعمیر امارت اسے نظر آتی ہے کہتا ہے یہ محفوظ ترین جگہ ہے وہاں پر ایک نکر میں جا کے اوپر دوسری تیسری منزل پر نا دیوار کے ساتھ ایک ڈکٹ بنی ہوتی ہے اس میں چھپا دیتا ہے سال جیل کاٹ کے واپس آتا ہے کہ جا کے ہیرہ وہاں سے اٹھاؤں وہ تھانا بن چکا ہوتا ہے بس پھر جس طریقے سے وہ اس ہیرے کو ریٹریو کرتا ہے نا وہاں سے سبحان اللہ کیا اچھی فلم ایک اٹیلین مووی ہے لائف اس بیوٹیفول وہ دیکھی ہے آپ نے میں نے لائف سٹنکس دیکھ رکھی ہے وہ مل بروکس کی ہے کیا بات ہے اگر آپ نے سٹوری بیسٹ فلم دیکھنی ہے اور بلیک کومیڈی مل بروکس خود پرفارمر ہے میں اس کے علاوہ کسی کو اور مانتا ہی نہیں کمیڈیا اس سے اچھا رائٹر کوئی نہیں اس سے اچھا ڈائریکٹر کوئی نہیں اس سے اچھا پرفارمر کوئی نہیں برازیل کی ایک جیل سے قیدی بھاگا ہے سرنگ کھوڑ کے بڑی مشکل سے اس نے اس سرنگ کھوڑ دی اور نکل گیا یعنی جیل کی جو باؤنڈری ہے وہ کروس کر گیا آگے جہاں سے نکلنا تھا وہاں زمین اتنی سخت آگی کے پھنس گیا اس طرح کا واقعہ تو سیالکورٹ میں بھی ہوا تھا سیالکورٹ میں بھی ہوا ہے اس طرح کا دوہزار اٹھارہ میں زلزلہ آیا انڈونیشیا کی جیل اس کی مین دیوار ٹوٹ گی تو کہتی بھاگ گئے کہ ایک جو سب سے آگے تھا نا ان کا رنگ لیڈر وہ ایک گھر میں چھپ گیا جا کے وہ تھانے دار کا گھر تھا انتفاق دیکھیں ان تمام خبروں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہی خبروں پہ تفسرہ جو ہے پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے بڑا اتراز کیا یہ بسے عام طور پہ مجھے بتایا نہیں جاتا کہ کمنٹس کیا کیا آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا کبھی کبھار کوئی نیگٹیو کمنٹ سامنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کوئی اس قابل ہوتا ہے تو اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں ایک صاحب وہ مجھے بہت ہی بے وکوف لگے ہیں وہ کہیں دیکھیں کہ آپ یہ کیا فضول سی خبروں پہ تفسرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اب جیسی یہ خبر ہے تمہارے خیال میں یہ فضول خبر ہے کہ شہد کی مکھیوں نے بندے کو گرفتار کروا دیا تو بھائی یہ کامیڈی بھی کرنی ہے اگر ہم نے بغیر کامیڈی کے گفتگو کرنی ہے تو پھر یہ کام روف صاحب بہت اچھا کرتے ہیں روف کلاسرہ صاحب عبدالروف صاحب ویسے روف کلاسرہ صاحب کی مثال بھی دی جا سکتی ہے لیکن عبدالروف صاحب ایک سیریس شو کرتے ہیں ویسے ایک سنجیدہ واقعہ امریکہ میں ہو چکا ہے دوزار سولہ میں ایک توتے نے گواہی دے کر ایک ایویڈنس کے ساتھ ایک مرڈرر کو پکڑوایا جو بولنے والے ہوتے ہیں صاحب جی 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 اس کا نام تھا بڈ بڈ سپینسر نہیں تھا بڈ سپینسر بڈ سپینسر کسی کو یاد نہیں ہوگا وہ دوش سا موٹا سا جس کا کسون بڑا تکڑا تھا بڈ سپینسر کومیڈی کیا کرتا تھا بڈ وائزر بھی تو ہے یا کوئی اچھی مثال نہیں دے سکتا ہے بیر کا ذکر کرنا ضروری ہے بڈ کسون نہ لوسی چنگی ہے برحال یہ بڈ نامی ایفریکن گری پیرٹ ہے اور یہ ایک ہی بات کرتا تھا ڈونٹ چھوٹ ڈونٹ چھوٹ تو یہ اپنے مالک کی نکل کیا کرتا تھا جس پر پھر تھوڑی سی تحقیقات کی گئی تو اکدہ یہ کھلا کہ بیوی نے شوہر کو مرڈر کیا تو اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا ڈونٹ چھوٹ ڈونٹ چھوٹ بڈ ساپ نے بڑھو آیا بڈ ساپ ہاں تے انجی جی میں سویلزی آپ بڈ سویلزی آپ بڈ ہے وہ یہ سویلزی یہ بڈ ہے بڈ سانڈا بھی گل کرلو جناب اچھا جی آپ اے کیا کیا سب سب اوف اوہ اچھا جی آپ اچھا جو رہا ہے اے سب اے دستا آگا جی اے آگا سکوڑی گاڑی جنے پکڑے آگا اچھا فیسا تم ڈیوو کے ڈرائیور لگا ایک میٹ باند پنا باہد ہی کرنا آگا اے آگا پیر زھاڑی اے آگا بابا جی نے مکھیا اے فاتح دواز سے بیجے اچھا جی آپ جناب اس گھٹی تھا میں مالک کہاں چول نے میری گھڑی چوری کی تھی ہے گھڑی گھڑی جگین کرو اوہ تنیوڑے پھر رہے ہیں چونیاں امکاتران وہ انہی دیا تو سرکت سے رہے ہیں کہ پھر نائے گھڑی اچھا جی ہوا کیا تھا میں تھا کہ گشت کر رہے ہیں گھڑی میں نے دیکھا کہ پہلے انہے گھڑی چورائی ہے کی اس سے بعد ہے جلے گھڑی دیویج بیٹھا ہے نا وہ دیویج ان مکھیاں مکھیاں انہوں لڑیاں نے انہے گھڑی چھڑی ہے تو دور پہا ہے تم یوگینڈا سے ہو جی یوگینڈا سے ہو تو یہ بولی کیا بول رہے تھا اے سارے ہوتا دی بول رہے ہیں بڑا بڑا ہمال جے یقین کرو ہے دیکھو اوہ موکل نے با بھجی تاڑے کوئر پریان بھی یہ گیاں نے پریانی یہ دا سامنے ہو دیاں ایک پریانی سامنے آئی پچھاری کوڑا ہوگی اوہ اس دن دیو چڑیل چڑیل مشہور ہے اچھی بریٹی کوئی نہیں ہے دوگو بیڑے گھر کی نہیں تو دی شگل بھی ہے گھر کی دیکھا تیری کیانی بندی ہے کی جو پانی فرما جی پہلا دوانا تیری رکے بندے دی شگل دے باجتا تو تو کھو چوری کر لاؤ نو تو برا کھاں کیا ہے اے دی فیکٹری ہے کٹیاں غلیز کر کے بیچڑ دی بابای چلا بھی کٹ دے ہو چلا کرنا بطر بابای کتی دریاز بھی کیتا ہے چلا تسی دریاز بھی کیتا چھوٹی ہیں نیران جی کیتا ہے سویج کیتا ہے باہت بولتا ہے باہت بولتا ہے اور فضول بولتا ہے بابای کوئی ننا پھوک مارا ہو گومنچ پینڈ مارے گا چڑیلہ بہا دیاں سامنے ناچی دیاں پیر بھی ٹھیک نہ ہوئے دیکھا اے اصل بابی دا کام آگا ہے چڑیلہ نچ نہیں آگی ہے بابای چڑیلہ لیا کے دبائی چاہتے ہیں بابا بڑے بڑے جین کٹ لیندہ ہے چھا جی باتے آگا ہے توسی ہے اپنے پروگرمی گلدس سی آگی سی جین سامنے آجا تو کپڑے لا دے ہو یہ میں نے کب بتایا بابی نے سامنے جین آیا بابی نے کپڑے لا دے جین دے ان نے کیا میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں کی چوڑا مارندے ہیں بابی رب اس طرح بھی چھے پی آیا سی یہ شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے بار بار کیوں گند والی مکھیوں کی طرف چلے جاتے ہو عام مکھی تو شہد پڑا ہوں نہیں نا اے دی مکھی تو زہا پڑا ہوں دیجئے یہ شہد کی مکھی تو بہت خطرناک ہوتی ہے اگر کٹ لے تو کیا کرنا چاہیے انٹی الرجی کوئی لینی چاہیے کیونکہ اس کے اندر پوائزن ہوتا ہے وہ عام طور پر سانس بند کرتا ہے اگر لوگ ایلرژک ہوں اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گرم لوہہ لگا لینے سے وہ صرف اس کی ٹکور ہوتی ہے اور کچھ نہیں پاہ انتو سی بچپن تو چورے گئے ہو تو آپ دے تین پوچھ رہی ہے میری گڑھی چولایاں توں چورے اچھا ہاں جی بچپن تو پہلی چوری کیا کی تھی آپ نے میں بچپن جنا ٹوٹی ہیں چوری کرتا سی لوگا دیں ہیں پہلی پہلی وکھتی سی ٹوٹی ہیں اچھا ہستا ہستا سیکل چکنا شروع کرتا پاپا چکتا اندھا سی سرکس چھ سیکل مونچوں کے ساتھ نہیں چوری ایک گال میں لوٹی ہے جمالو سے کیتی اچھا آپ نے کیتی جی ڈراما تھا سٹیج چو یہ دی اچھا ہے جمالو کا پتہ ہے کہ ہے جمالو کی کہانی کیا ہے ہم نے صرف ڈانس ہی کی ہے وہ جمالو ہے کہ ہے جمالو پہلی لائن میں ہے جمالو اور اس کے بعد ہو جمالو پھر وا جمالو وا وا جمالو گانے یہ جمالا ہے جمالا یہ جو عارت گاتی ہے ہی اس کے شوہر کا نام تھا جمالا یہ سزا موت کا مجرم تھا وا 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 یہ جب کوٹری بیراج بن رہا تھا نا لوگ ڈرتے اس کے اوپر سے ٹرین گزار نہیں رہے تھے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا خوفناک دریا پورا سمندر تھا اسے بہر خرد کہتے تھے اس کے اوپر سے آپ ٹرین لے جا رہے ہیں تو مر جائے گا در سے مر جائے گا جو لے کے گیا تو یہ انیس سو اکتیس بتیس کی بات ہے سکھر جیل سے ایک قیدی بلایا گیا اس نے کہا جی ہاں میں والنٹیر کرنے کو تیار ہوں اس نے سزا موت ہونی تھی مر تو میں نے جا نہیں ہے اگر تم نے یہ ٹرین یہاں سے گزار لی تو ہم اس کے عوض تمہاری جان بکشی کریں گے تو ٹرین جب بخیر و آفیت گزر گی اس کی سزا ماف ہوگی تو گاؤں میں استقبالیاں جو گانے تھے وہ یہ تھے ہے جمالو وا وا جمالو جمال کو جمالو کہتے ہیں ملائن دی منجو سجن آئیو خیرسا او جمالو اگزیکٹی اوال بڑی ٹپی گالے اے جمالو وا وا جمالو آ جمالو اے گڑی دی چبلہ جا کنی چیئے چنگی لگی میں دید دست دیتوں اے بھی میں نا کھاپیاں یہ رسکی لیا فضول اے گڑی ہوں تو پونڈرلر والا ہے اے بھوئی مکیاں اے بھوئی مکیاں دی اے بھوئی ہر شای ہے ہی بھے چپا جی جاڑے لگے کٹی چھے بھے چھے سپائیڈر مین پھر رہے ہیں اے بھوئی مکیاں پائیڈر کی بھجائے کہتے ہیں سپائیڈر مین پھر رہے ہیں بھا جی تانو کتی کسی ساپنے کٹے ہیں ساپا پتر میرے کو لانکے آرام کرتے ہیں میں آم مل آم اے بھوئی آم آدمی دھوڑا ہے اچھا توسی بڑا تسلیل بور کار دے ہو بھا جی اچھا کہ یہ بابا آپ نے ہائر کیا تھا یہ ساڑا فیملی بابا جی پچپن توسی اینہ دے مرید ہوئے ہیں جس طرح کے مرید اسی طرح کا پیر اے نا جنی والدہ ہے گی وہ بابی نہ دوڑ گی سی ساڑ اس بابے کے ساتھ وہ ہی دنال دوڑ لگی سی جنہوں نے ان غور نہ بیک ہے پھر انہوں بیک دوڑی تو پاکر آگیا تو اے دی والدہ دیکھ ہی نہیں ہے گی اس کا کیا مطلب ہے بابی نے جنہ بیک ہے نا بابا دھوڑ پا سا دوڑ پیا بابا کا ڈائی ترے میننے باہت اتھوپیا تو لبا ہے انہوں تو بھی انہوں بیک ہے دوڑ رہا سی اتھوپیا کے رنرز سپرنٹرز انہوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوئے باب میرے انہوں نے آگے لگایا بابی نے انہوں نے آگے لگایا بابی نزرات ملتے کا بریک ستے بڑا اڈوڑے کے انہوں نے پترہ روٹی بھی لائے جاتے بابی نے پیسے بھی لائے جاتے ایمہ سے بچے نے کیا ساڑ کو گولی دے پیسے نہیں چھتر چھتر ہوا تو ترپشن نا کری ہوں پائی ترلید توپ دا گوڑا چاہی دا میں ایک آرٹس ٹوڑ میں نے کیا کرپشن چاہی دا ایلی سے اگا ماجد سے اگا تالش تک اگا ماجد سے اگا تالش تک اگا مالش اگا ماجد اور تالش ویلکم بیک کبر ہے کہ حکومت نے کرپ افراد کے لیے جیلوں میں بی کلاس ختم کرنے کا اعلان کر دیا کیا اچھا اقدام ہے بھئی سبحان اللہ یہ بڑی دیر بعد جو تین چار پہ در پہ اچھے کام حکومت سے سرزد ہوئے ہیں ملہ اللہ شعوری طور پہ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور میں کہتا ہوں لیجسلیشن اس پر ہوتی رہے گی بعد میں ڈیو پروسس ہوگا پھلال تو آرڈیننس کے ذریعے اس کو لگو کریں اور اسی کے ساتھ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں سندھ اسمبلی کے سپیکر صاحب گدشتہ چار ماہ سے اپنے آرڈرز خود ایشو کر دیتے ہیں جن کے گھر سے ہر تیسرے دن لا تعداد چیزیں پکڑی جاتی ہیں کبھی کرنسی کبھی سونے کے زیورات خاندانی زیورات کہے گئے ہیں جس طرح خاندانی ڈرنک کا آگیا ہوگا وہ جو چیف جسٹس نے پکڑا تھا کہا جی یہ تو دعائی ہے چیف جسٹس بچاری اتنے معصوم تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شرجیل میمن دعائی پی رہے تھے اچھا سر یہ بی کلاس سب پر ختم کر دی جائے گی نہیں نہیں آپ گریجویٹ ہیں آپ پر ختم نہیں ہوگی کیفی تو فزلیٹی اگر آسل ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں اس لیے کہ کیفی جب بھی اندر ہوا اول تو اللہ نہ کرے میں تو اسے شرارتن کہہ رہا ہوں کرپشن میں کم از کم اندر نہیں ہو سکتا کی وجہ ہے اس لیے کہ اس میں وہ دمخم ہی نہیں ہے وہ دل گردہ نہیں ہے بے غیرتی کا وہ لیول ہی نہیں ہے اب آتو آج جوہ جو بڑھے جائے گا دیکھیں آپ جوہ میں پکڑے جاتے ہیں نا سٹیٹ کو تو روب نہیں کر رہے نا آپ سٹیٹ کو روب کرتے ہیں آپ ناقابل معافی ہیں بی کلاس اس کو نہیں ملے گی جو کرپشن کے الزام میں اندر ہوا ہے سر جڑے بینکر نے روب کر دی نہیں وہ تے اپنے سٹیٹ انہی نہ روب کر رہے وہ بھی ایک طرح سے سٹیٹ کو روب کر رہے ہیں کیونکہ گھرنٹر جو ہے وہ سٹیٹ بینک ہے سر اب سب کو سی کلاس ملے گی کرپشن کے الزام میں اندر ہونے والوں کو ہنی تم اتنے نالائک کیوں ہو ہاں کیوں ہو کچھاؤ جنگا پلا اپنے ہارے لگت تو ضرور اپنے دیتیان پھو ہونا پیر دیتیان پھیا لازمی پھر میرتے بھی پیا کہ میں ویسے بیٹھا ہوں بہت برا لگنا ستاب سب تو ان پیار کار دیرے میں محسوس کیتے ہیں اللہ کسے دشمن بھی ہو جائے پیار نہ کرو اے دیکھوڑو یہ تو روٹی کھان دے بندے دے دامو خوشک کر دے روٹی کھان دے شکر بھی کرو ساتھ اللہ کا جو میں کر رہا کب کر رہے ہو سرو ادھر رکھو کھانا اللہ کہنے پیلے شکر کر اس کی حمدوسنا کر وہ کہنے پاہنے میں باہت شکر رہاں گا پہلے روٹی کھانا بولتا ہے چانہ اس کو قلیب کمار بھی آنے وہ بھی چانہ کھائے گا کیوں اکتا ہے آرندہ ہے کہ انچی بولی ہے کہنے دا نیمہ بول سنو سنو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے حکیم یہ بات درست کر رہا ہے کہ جب انچی بولتا ہے نا تو اس کا گلہ کسرت استعمال سے اس قدر ناکس ہو چکا ہے وہ بمپو بن جاتا ہے آواز بھٹتی ہے جیسے پرانا گراما فون ہوتا ہے آہستہ بولتا ہے تو لگتا ہے وسپر کر رہا ہے یار دونوں کے بین بین رکھا کرو لکی بہوت ہے اس نے بات تمیزی بھی کر رہا ہے نا تو انہیں جسٹیفائی بھی کر جانتا ہے میں نے کب بات تمیزی کی ہے یار تلافظ دیکھو تمیزو تفضل اور کب میں نے کہا تمیزو تفضل بات تمیزی اندھی نہیں دے انہیں کیتی ہے حکیم صاحب میں آپ سے کہتا چلا جا رہا ہوں آپ سون ہی نہیں رہے پھر مجھے اونچی آواز میں گلہ پڑنا پڑتا ہے اے تھوڑا جا آٹا مل جائے گا آٹا میرے کو بھی تھوڑا جے یہ جوڑنا ہی ہے جنہ کا تبلین ہوں نہیں لائی دا انہ کا چاہی دا کی کرنا ہی اپنوڑ پہ یہ نکار نہیں لائی دا کاغذی کیا ہوتا ہے آٹا لگاتے ہیں یہاں پر وہ اندر سے نا ہیٹ ایبزورپ کر لیتا ہے سردرد کے لیے عام طور پر پرانی خواتین کاغذی لگایا کرتی ہیں تو انہوں انڈس نہیں سی بنانا چاہیے نال کلینک بنانا چاہیے یہ آٹے کا بڑا اچھا استعمال ہے یہ بڑا مشہور روایتی اور کئی ہزار سال سے چل رہا ہو گئی اور دوسرا اگر سالن میں نمک زیادہ پڑ جائے تو اس میں ایک پیڑا ڈال دیں وہ سارا نمک ایبزورپ کر لیتا آٹے کے اندر ایبزورپنگ کپیسٹی بہت ہے انہ ہزار سال پہلے لیے سسان نسکے نے سیستعمال کر دیا کہ نمک پتر بہت ہے پیڑا سوڑ دیو وہ سارا نمک چوس لے گا وہ بھی پتا ہے میری ایک کزن تھی بڑی بے وکوف وہ نمک زیادہ ڈال بیٹھی اس کے یہ ابتدائی دن تھے کھانے پکانے کے اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی سبکی ہوگی اس سے کافی زریعی چینی ڈال دی آپ کو کنگ خود ہی کرتے ہیں گھر میں سپیشل کی بنا لیں دے ہو کھا رہے ہیں ہاں جی میاں صاحب نے عظیب تماشا شروع کیا کیمہ اور کریلے کیمہ اور یہ چند دن پہلے شباز گل نے ایک فہرست میڈیا میں فرام کی ہے کہ یہ یہ چیزیں حضرت صاحب جیل میں کھا رہے ہیں میاں صاحب جم جم کھائیں ضرور کھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے لیکن اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ بیمار ہیں نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس میں تو گورنمنٹ کی کوئی ایسی مطلب پرابلم نہیں ہونی جائی ہے پلے سے کھاتے ہیں ان کے گھر سے کھانا جاتا ہے اچھا جب آپ قیدی ہوتے ہیں نا آپ سٹیٹ پروپرٹی ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کرپشن میں دھر لیے جائیں اور آپ سے کچھ برامدگی بھی ہو رہی ہو اور کروانی بھی ہو پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ اتنی لیبرٹیز نہیں لے سکتے میرے بھائی اور حلوہ قدو گوشت حلوہ قدو گوشت تو خیر بہت ہی شاندار چیز ہے پڑوں کے نیچے موٹیاں دبی ہوں گی بھینگن گوشت بھی سر کہا ہے بھینگن گوشت تو میں نے دیکھا ہے کہ ہفتے میں دو دفعہ ہیں بھینگن واحد چیز ہے جو ریپیٹ ہوئی ہے پورے ہفتے میں میاں صاحب کو لگتا ہے بھینگن بہت پسند ہے اور جو چیز سب سے زیادہ ہے وہ ہے چاول بھینگن گوشت ہو اور چاول چپیکل کشمیری دلائٹ اور سر چاول شگر والے پیشنٹ کے لیے انتہائی موزر ہے بھینگن بھائیڈ چاول نہیں ہوتے بھائیڈ چاول جو ہے وہ اس سے مستثنہ ہے بھائیڈ چاول تو ویسی بہت شاندار چیز ہے اور بھائیڈ چاول کھانا ہو تو وائٹ نہ کھائیں براؤن چاول کمال کا چاول ہے وہ اور بلکل موزر نہیں ہے میاں صاحب روز گوشت کھا رہا ہے جیل توڑنی تھی نہیں ترجمان جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا شباز گل مجھے صبح نو بجے بتا دیں بارہ ایک بجے تک ان کے لنچ کے وقت ہم وہاں پہنچیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن اب ہم ان کو وہاں پر خود کک پروائیڈ کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں جتنی مرضی ہے تیار وہاں پہ ہوں گی سامنے کہ ان کی صحت کا ہمیں زیادہ خیال ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ باہر سیاتی چیز میں کچھ ایسا کچھ ملا دیا جائے میاں صاحب سچ مجھ بیمار ہو جائے گلے پڑ جائے گی حکومت کے پلی بارگن کرواتے کرواتے الٹی آنتیں گلے پڑ جائیں گی لیکن سر اب تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ کرب شخص کے مرنے کے بعد اس کے بچے پیمنٹ کریں گے بہان اللہ ای لاب مائی سپریم کورٹ یہ جسٹس کھو سا صاحب نہیں جسٹس کھو سا صاحب سپریم کورٹ کیونکہ اس سے ادارے سپریم کورٹ ہوتے ہیں بہت اچھا اور یہ روایت چل نکلی نا ہماری یہی تو ٹریجڈی ہے ہم نے بندے سپریم کن کی ہیں ایک بندے کو اتنا بڑا وہ ہمارا بھی ہیرو ہم بڑی محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایسا زندہ ہے کہ مرنے کا نام نہیں لیتا وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اس کے نوازوں کے نوازے بھی یہی کہیں گے ایک چیز بتا رہا ہوں میں صرف عبرت کے لیے کوئی ڈرامٹائز نہیں کر رہا سیچویشن کو جسٹ فور عبرت کہ چائنا میں جب کسی کرپٹ شخص کو گولی ماری جاتی ہے تو اس گولی کے پیسے بھی لواہکین سے لیے جاتی ہے آپ دیکھیں اس کی کلامتی اہمیت کتنی زیادہ ہے جسٹ فور عبرت کے لیے کہ پوٹرہ روٹی بھی لے جاتی ہے اب بیدے گولی دے پیسے بھی لے ایسا سے بچے نے کہا ساڑ کو گولی دے پیسے نہیں چھتر چھتر ماری تو تن کرپشن نہ کری ہوں پائی تیر لیے توپ دا گوڑا چاہی دا میں ایک آرٹس ٹوم میں نے کیا کرپشن کرنا ہے ایڈی سو ایڈی سو اگا تالش بڑھ دیا اگا ماجد سے اگا تالش تک اگا مالش اگا ماجد اور تالش وہ کہتے ہیں آگا مالش اگا تا سان تھا جو تو میری بیزتی ہوئے نا یقین کریں یہ آپ کی بیزتی نہیں ہو رہی اور کس کی ہو رہی آگا تالش کی اس کو آپ کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے اتنا بڑا آرٹس میرے فیورٹ آرٹس تھے وہ ویلن کا کریکٹر بہت اچھا کرتے تھے گریز بھی بہت اچھا بنتے تھے ہیں گریز فرنگی بڑا مشہور کریکٹر تھا فرنگی اور تالش ہی بنتے تھے ہمیشہ ایک وہ پھر ایک ایم ڈی شیخ ہوا کرتے تھے ایک ریان صاحب ریان صاحب عام طور پہ جج بنتے تھے اچھا ہوں جاج جی سنوں کا عرمی جاج جی ہوں دے سن ایک دن جاج صاحب نے شوٹنگ دو با پولس نے پڑھ لیا سر آپ کو پاکستانی ویلن کون سا اچھا لگتا ہے ویلنز بے شمارہ مصطفیٰ قریشی بہت شاندار ویلن اسلم پرویز بہت قابل نفرت ویلن مزر شاہ عدیب صاحب بھی لیکن جو فلم تھی یہ امن ریاض شاہد کی اس میں عدیب جو کام کر گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کیریکٹر کو دیکھ کے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فلم ہے میں کوشش کروں گا کہ عدیب صاحب میرے سامنے آئے تو میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا عدیب صاحب زیادہ فکر اردو کی یوز کرتے تھے پنجابی میں بھی آجی عدیب صاحب کوئی ایسے بڑے ایکٹر نہیں تھے بس ان کی قسمت میں یہ رول تھا ریاض شاہد نے عطا کر دیا چار چاند لگا دیئے سنگیتہ نے کہانی بہت تگڑی تھی کشمیر کا بیک ڈراؤپ بہت رچ تھا اور اس کے اوپر رئی سہی قصر اس گانے نے نکال دی کہ واپس کر دے مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر اے میرے کشمیر بھٹو صاحب کے دور میں یہ فلم بین ہوگی تھی ریاض شاہد کے ساتھ یہ عجیب ٹریجڈی تھی یہ بھی بین ہوگی ذرکہ بھی بین ہوگی یہ ہمارے تعلقات جو ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ یہ کیوں خراب کرنے تولا ہوا ہے بندہ ایک فریڈم فائٹر تھا وہ رائٹرز کا ایک ایک ایکٹیوست تھا باقیدہ اور اس نے اپنا مائنڈ اپنا دل ان کے بھائی سے میری ایک گفتگوئی تھی میں پہلے بھی اس شو میں بیان کر چکا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو کینسر نے نہیں سینسر نے مارا عدیب صاحب کی ٹیمپو بڑی مزدار تھی سر گلشن ماجو اگر یہی حرکت کروانی ہے تو باہر کہیں رنگیلا پھر رہا ہوگا اسے بلالو وہ باہر عدیب بان کے ڈریوراں کلو مانگ رہا ہونا ہے گلشن ڈریور بلا ہوئی سر کہتے کہ عدیب صاحب نے اپنا فلمی کیریئر انڈیا سے ہی شروع کیا تھا اور آئے بھی وہیں سے تھے دیب صاحب نصار بزمی صاحب ناشاد صاحب ناشاد صاحب وہ نوشاد ہیں وہ نوشاد علی تھے یہ ناشاد واجد علی کا والد بہت بڑے آدمی بہت شاندار میوزشن انڈین گانہ دیکھ لو بارہ دری کا تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی تلت ناشاد صاحب جیزی ناشاد ہمارے والا ناشاد اور پھر یہاں پہ بندگی کا گانہ جو کیا ہے آج بادہ کیوں ہی عمر بھر نبانہ یہ ہے اس کا کیلبر لیکن ان کی ٹریجڈی ہے کام بہت تھوڑا کیا ہے کام بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ انتخاب اچھا بنے اچھے کاریگر نے بہت تھوڑا کام کر دے یہ میں نہیں مانتا آپ کے خیال میں شنکر جیکشن اچھے کاریگر نہیں ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس ڈی برمن سر اس ڈی برمن نے بہت زیادہ کام کیا رشید اطرے نے بہت زیادہ کام کیا آر ڈی برمن نے بہت زیادہ کام کیا سار اگر مارکیٹ بڑھی ہے رشید اطرے نے تو یہاں پہ کیا بھائی ماسٹر عبداللہ نے یہاں پہ کیا ماسٹر عنایت نے تھوڑا کام کیا لیکن بہت شاندار وزیر افضل نے تھوڑا کیا بہت شاندار خاجہ خرشید انور نے تھوڑا کیا ہے لیکن انتہائی شاندار اچھا سر میرے ایک سوال ہے وجہ کیا تھی کہ خاجہ خرشید انور صاحب نے اتنا کم کام کیوں گی خاجہ خرشید انور سب سے مہنگے کمپوزر تھے فلم کا بجٹ جو تھا اس میں کمپوزر کے لیے ایک خاص حد تک سنگر کے لیے ایک خاص حد تک پیسے رکھے جاتے تھے خاجہ صاحب کو اگر پیسے دے دیے جائیں تو وہ گنجی نہ آئے کیا بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے نہیں نہیں مطلب ہے اس دور میں بہت اچھا ریٹ پانچ سے چھ ہزار ہوتا تھا کمپوزر کا سنگرز نکال کے خاجہ خرشید انور اس دور میں منمم پچیس ہزار لیتے تھے یعنی سترہ ہزار روپے میں برینڈ نیو جپان سے امپورٹڈ کرونا آتی تھی سترہ ہزار روپے میں کرونا جو کرولا سے پہلے ہوتے بڑی شاندار گاڑی تھی بہت ہی لا جواب ہمارے پاس بھی تھی بہت ہی امدہ گھڑی پہنٹیر پہ تک ہوتا ہے نہیں پہنٹیس کا پہنٹیس کے تمہیں میں چار لے دوں میں بھی گلت اسے میرے حال دے کے کی تھی پہنٹیس میں تمہیں چار لے دوں گدھے کی بات ہو رہی ہے کہ ہپوپ ٹیمیس کی بات نہیں ہو رہی ہپوپ ٹیمیس تھے تو مفت میری جاندے تھے پہ بھی مل سکتا پتہ کی دریائی کوڑے نوں گندہ ہی مرے ہیں ستیرہ تاچ کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے